امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بہت زیادہ پولٹکس کرنے کی کوشش کی گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں تقریباً گیارہ مہینے یا دس مہینے سے ہائر ایڈوکیشن کے پورٹفولیو کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ ذاتی طور پر یہ احساس ہے کہ ایک تو معاشرے کا سب سے اہم طبقہ ہمارے اصادزہ اکرام ہیں پروفیسرز اور لیکچررز ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انتہائی معصوم بھی ہیں وہ اسی طرح اگر ہم طلباء اور طالبات کی بات کریں تو ان کو بھی بہت آسانی کے ساتھ ورغہ لائی جاتا ہے کچھ لوگوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک بات کو بالکل دوسری جانب لے کر گئے اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اسوسییشنز کے ابھی ابھی الیکشنز بھی ہوئے تھے تو انہوں نے بھی اپنی توڑی بہت سیاست چمکانی تھی اور ایک ایشو کو متنازعہ کرنے کی کوشش کی مسٹر سپیکر میں اگر آپ کو چونکہ اختیارولی صاحب نے جو ایڈجرنمنٹ موشن کی تھی اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر بیعث کی جائے سر ایڈی پی میں ایک پروجیکٹ ہم نے پروپوز کیا سر دنیا جہان میں جہاں پہ ایکاؤنٹیبلیڈی کا سسٹم نہ ہو یا سادہ الفاظ میں ہم سزا اور جزا کا سسٹم نہ لے کر آئے وہ ادارے وہ ڈپارٹمنٹس وہ سکولز وہ کالجز وہ ہسپتال وہ کسی صورت آگے نہیں جا سکتی یا وہ ایک چوٹی سی ارگنائزیشن ایک کمپنی کیوں نہ ہو جس میں سزا اور جزا کا سسٹم نہ ہو مسٹر سپیکر تین سو تین ڈگری کالجز ہیں خیبر پختون خواہ میں اور اس سال ہم یعنی دو ہزار اکیس بائیس میں انشاءاللہ چالیس کالجز ہم نئے بنا رہے ہیں مسٹر سپیکر مسٹر سپیکر ان میں یہ کامرس کے کالجز بھی ہیں ہمارے ان کو ہم سپیشلائز موڈل کی طرف لے کر جا رہے ہیں نائنٹین سکسٹی فور میں کامرس کالجز انٹروڈیوس ہوئے مسٹر سپیکر اس کے بعد دنیا بہت بدل گئی آئی ٹی آگیا بزنس آگیا تو ہم نے یہ پروپوس کیا کہ ڈائریکٹری جنرل آف کامرس کو ہم ڈائریکٹری جنرل آف بزنس اور آئی ٹی سٹڈی کریں اور یہاں پہ ہم سپیشلائز کورسز پڑھانا شروع کر دیں مسٹر سپیکر تین سو تین کالجز میں بہترین کالجز جن کا ہم نے کرائیڈیریہ ڈیفائن کیا جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں توڑی بہت انویسمنٹ کر کے سرمایہ کاری کر کے ہم ان کالجز کو اٹھا سکتے ہیں لیکن مسٹر سپیکر قوانین ایسے تھے کہ کچھ قوانین انیس سو چونتیس کے موجود تھے کالج کاؤنسلز کے جس میں پرنسپل کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک وائٹ بورٹ خرید سکے وہ ایک کالج کے لیے فرنیچر خرید سکے ہم نے مسٹر سپیکر پہلی دفعہ اس کے اوپر کام شروع کیا میں شکریہ دا کرتا ہوں اس فلور آب دا ہاؤس پہ وزیراعلا صاحب کا اور صوبائی کابینہ کا کہ انہوں نے ہمارا پروپوزل ایکسپٹ کیا ہم نے کہا کہ تیس جو اچھے کالجز ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ہمیں انیشلی ساٹھ کروڑ روپے دے دیا جائیں جو پرنسپل کے اختیار میں ہو ان کو پتا چلے کہ اس جگہ پہ مجھے ہال کی ضرورت ہے لیکچر تیٹر کی ضرورت ہے یہاں پہ مجھے لائبریڈی کی ضرورت ہے یہاں پہ مجھے فرنیچر کی ضرورت ہے یہاں پہ وائٹ بورٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ وائٹ واش کی ضرورت ہے یہ مسٹر سپیکر پرنسپلز کے پاس اختیار نہیں تھا تو تیس موڈل کالجز جن کو انیشل ہم نے پرسیف کیا تھا ایلیٹ لیکن وہ نومن کلیچر کے اوپر لوگوں کا تھا تو اس میں کسی صورت کسی جگہ پہ جس کی اختیار والی صاحب بات کرے ہیں ان کو بھی میز گائیڈ کیا گیا کسی جگہ پہ نوشیرہ کالج کی بات تھی نہ گورمنٹ کالج کی بات تھی وہ میرے حلقے میں کوئی پرائیوٹ ایزیشن کی بات نہیں تھی ہم نے کہا ساٹھ کروڑ روپے اٹھا کر ہم کالجز کو دیں وہ اپنی ضروریات کے مطابق وہاں پہ ریکوارمنٹس فلفل کرے جس طرح کے پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز ہیں اسی طرح کالج کے پرنسپلز کو امپاور کیا جائے تو یہ ساٹھ کروڑ روپے ہم نے منظور کیا جو بہترین تیس کالجز ہیں اس کے بعد مسٹر سپیکر جو ایورج پرفارمنگ کالجز ہیں جن میں انرولمنٹ بھی زیادہ نہیں ہے جن میں اکیڈیمکس بھی پروگرامز بھی زیادہ نہیں ہے وہاں پہ انفرسٹرکچر بھی اتنا زیادہ نہیں وہ تو ان کو ایورج پرفارمنگ کالجز کے لیے ہم نے بجٹ میں ایک عرب روپے رکھے یعنی ایک کیٹیگری کالجز کے لیے ساٹھ کروڑ روپے تیس کالجز کے لیے باقی کے لیے ایک عرب روپے اور یہ سب سے لو پرفارمنگ کالجز ہیں ان کے لیے ہم نے کہا کہ سب سے بیسٹ پرفارمنگ پرنسپلز کو لے جائیں ایسے ہمارے کالجز ہیں جس میں ایک ایک سٹوڈنٹ کے اوپر ہمارا سالانہ چودہ چودہ لاکھ روپے خرچات اس پورے سینریو میں کہیں پہ پرائیوٹائزیشن کی بات نہیں لیکن اس ایشو کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ہمارے معصوم اسادزہ پروفیسرز سٹوڈنٹس کو ورغلانے کے لیے اس کو پولٹیسائز کیا اور وہ پولٹیسائزیشن اس حد تک بڑی کے سٹوڈنٹس روڈوں پہ نکلے اب مسٹر سپیکر سیمپل سی ایک بات ہے کہ اگر ایک سیمیسٹر کی فیس تین ہزار روپے تو ہمیں پرائیوٹائزیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر فیس بڑھانی ہے تو وہ تو میرے اختیار میں میں کہہ دوں گا کہ اس سیمیسٹر کی فیس تین ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے کر دی جائے اس میں پرائیوٹائزیشن کہاں پہ آگئی یا اس کے لیے بی او جی بنانے کی کیوں ضرورت ہے جو ایک چیز میرے اختیار میں ہے کہ میں فیس بڑھا سکتا ہوں میں فیس گٹھا سکتا ہوں میں فیس ماف کر سکتا ہوں تو اس میں یہ بات کہاں پہ آگئی لیکن یہ ایک کنکاکٹڈ کیمپین تھی ٹیلرڈ کیمپین تھی ہائر ایڈوکیشن کے اسادزہ کرام کو خدا نہ خواستہ ادھر کے سٹوڈنٹس کو ڈس کریڈٹ کرنے کی اور وہ آواز یہاں تک پہنچی اور یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ میں کلیر کر دوں کہ ان کو بھی میز گائیڈ کیا گیا مسٹر سپیکر آئیم سائنسز کی جو یہ بات کرے ہیں آئیم سائنسز کوئی پرائیوٹ انسٹیوشن نہیں ہے آئیم سائنسز کو چیئر کرتے ہیں گورنر صاحب میں اس میں میمبر ہوں آپ خود مسٹر سپیکر رہ چکے ہیں ہائر ایڈوکیشن میں مسٹر سپیکر یونیورسٹیوں میں اگر بورڈز ہیں تو وہ کہاں پہ پرائیوٹ آئیز ہیں سنڈیکیٹ سینٹ ہے وہ کیسے پرائیوٹ آئیز ہوئے ہیں مسٹر سپیکر تین سو تین کالیجز ابھی آپریشنل ہے چالیس کالیجز اس سال نئے بن جائیں گے مسٹر سپیکر پہلی دفعہ تیس کالیجز کی ہم نے فیزیبیلیڈی کنڈکٹ کی ترڈ پارٹی فیزیبیلیڈی کہ ہمیں پتہ چلے کہ کن کن جگہوں پہ ضروریات ہے کوئی پولیٹیکل وہ نہ ہو یعنی پولیٹیکل بیسس پہ کچھ نہ ہو ہم نے کنسلٹنٹ کو ہائر کیا اس نے فیزیبیلیڈی کنڈکٹ کی سیٹلڈ ازلا کی میں بات کر رہا ہوں بارہ قبائلی ازلا میں بارہ نئے کالیجز بنانے کے لیے ہم نے فیزیبیلیڈی کنڈکٹ کی مسٹر سپیکر انرولمنٹ بڑھانے کے لیے ہم نے مسٹر سپیکر پینتالیس بسز پرچیز کر دی ہے اور وہ انشاءاللہ پندرہ سے بیس دنوں میں صرف قبائلی ازلا کے لیے پینتالیس ہائی ایس پہنچ جائیں گے جن کو ہم قبائلی ازلا کے کالیجز میں حوالے کر دیں گے کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کی انرولمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بڑھائیں مسٹر سپیکر پہلی دفعہ سیٹل ازلا میں لڑکیوں کے کالیجز اور جو یقیناً لڑکوں کے بھی لیکن زیادہ ہم نے فوکس کیا لڑکیوں کے کالیجز کے اوپر کہ وہاں پہ ہمیں فیزیبلیٹی بنا کر دے دی جائے اور لاسٹ ویک مجھے بتایا گیا کنسلٹنٹ نے مجھے بریف کیا کہ تین سو تیرہ ہائی ایس کی ہمیں ضرورت ہے جس کے اوپر ایک اشاریہ نو عرب روپے ہم انویسٹ کریں گے انشاءاللہ ہمیں سیٹل ازلا میں پنگ بسز کا مسٹر سپیکر آپ کو پتا ہے ہم نے وہ گلڈز کالیجز میں دے دی ہے وہ تیرہ بسز ہم نے گلڈز کالیجز میں دے دی ہے کہ ہمیں جو خواتین ہماری بہنیں ہیں بچیاں ہماری ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹی ملے مسٹر سپیکر میں ایک ویک آپ کے لیے سٹیٹسٹکس دے رہا ہوں کہ انیس سو لیکچررز ہم نے پبلک سرس کمیشن کو دے دی ہے اوورنائٹ میں یہاں پہ دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعلا صاحب کا اور فائنانس ڈیپارٹمنٹ کا تیمور کا بہا سٹھ کروڑ روپے سالانہ کی ہمیں فائنانشل امپلیکیشنز آئیں گی اگر انیس سو لیکچررز کو ہم ہائر کریں مسٹر سپیکر انیس سو لیکچررز کے لیے بہا سٹھ کروڑ روپے جب وہ ہائر ہو جائیں گے تو تب ہمیں ہوں گے مجھے انہوں نے اشورنز دی ہے تیمور خان نے کہ جی آپ فیلحال ٹیمپریری بیسس پہ لیکچررز کو ہائر کریں اور ہم آپ کو بہا سٹھ کروڑ روپے سالانہ دیں گے مسٹر سپیکر قبائلی ازلا کے لیے دو سو نو اسادزہ کرام کی جو ڈیفیشنسی تھی وہ ہم نے ایڈ ہاک بیسس پہ ہائر کر دیا تاکہ وہاں پہ ٹیچرز کی ڈیفیشنسی نہ ہو مسٹر سپیکر میں نے آپ کو تفصیلاً بات بتا دی ہے میں دو عرب روپے ہم نے اس سال بجٹ میں یونیورسٹیوں کے لیے رکھیں کہ جن یونیورسٹی کے مالی مسائل ہیں حالانکہ آپ کو علم ہے مسٹر سپیکر کہ وہ فیڈل گورنمنٹ اس کو فنڈ کر دی ہے لیکن ہم نے صوبائی خزانے سے دو عرب روپے کی رقم دے دی ہے اور باقی یونیورسٹیوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر اس سے اوور اینڈ اب آب آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں پلان دے اس میں مسٹر سپیکر کسی جگہ پہ پرائیوٹائزیشن کی بات نہیں اب یہ پرائیوٹائزیشن کا شوشہ کیوں چھوڑا گیا یہ میں ہاؤس پہ چھوڑ دوں یا ادھر سٹوڈنٹس کو کیوں ورگلایا گیا ادھر اسازہ کرام کو جو ہمارے بڑے رسپیکٹیبل ہیں سوسائٹی کے ہمارے معاشرے کے مہمارے وہ جیسے انہوں نے کہا بہت زیادہ لوگ یہاں پہ سرکاری ہمارے ان بینچز سرکاری سکولوں سے لوگ پڑھیں میں بھی سرکاری سکول سے پڑھاؤں سرکاری کالجز سے لوگ پڑھیں ہمارے سرکاری کالجز الحمدللہ بہترین ڈیلیورنگ کالجز ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی میں آپ کو تین ہزار روپے فی سیمیسٹر ہم چارج کرتے ہیں ایسے کالجز بھی ہمارے پاس کیونکہ غریب لوگوں کے لیے وہ بنے تو مسٹر سپیکر فیز بڑھانے کی جو بات ہے وہ تو یہاں پہ رول آؤٹ ہو گئی کہ اگر ہم نے فیز بڑھانی ہوتی تو ہمیں کوئی ضرورت دی تھی پرائیوٹائزیشن یا بی او جی لانے کی وہ ہمارے پاس ایک اختیار ہے کہ بیگ جنبش ہے قلم ہم اس کو تین ہزار روپے سے ساٹھ ہزار روپے کر دیتے کوئی ایسا پلان نہیں تھا اور نہ ہے اب مسٹر سپیکر جو سپیسیفک انسٹنس کی بات ہے اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اب ہم سپیشلائز ایڈوکیشن کالجز کی طرف جا رہے ہیں جن میں لاو کالجز سیون لاو کالجز میری چونکہ وہ بار کانسل کے ممبر بھی ہیں خوشدل خان میری خود میں خود ان کی طرف گیا میں نے ان سے بات کی کہ ہمیں سیون لاو کالجز کیونکہ صوبے میں لاو فر ایٹرنیڈی کی بہت ڈیمانڈ ہمارے سٹوڈنس جانا چاہتے ہیں جو انہوں نے بات کی کہ میرٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو ان کو ہم سپیشلائز کالجز بنا رہے ہیں بزنس ایڈ آئیٹی سٹڈیز کی ہم نے بات کی کل مسٹر سپیکر میری ملاقات ہوئی ہے شفقت محمود صاحب کے ساتھ اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس پشاور میں بنایا جائے ہم زمین دیں گے ہم بلڈنگز دیں گے ان کو ہم ریسورسز دیں گے لیکن نیشنل کالج آف آرٹس بنایا جائے مسٹر سپیکر کامپسیٹس کے لیے ہماری ان کے ساتھ فیڈرل سائنس اور ٹکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے کہ کامپسیٹس یونیورسٹی بنای جائے خیبر پختون خواہ تو یہ خیبر پختون خواہ کا وہ ویجن ہے کہ ہم کسی صورت نافیز بڑھا رہے ہیں نہ پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا نہ ایڈورٹس کالج پرائیوٹائز ہے نہ آئیم سائنسز پرائیوٹائز ہے نہ تیس یا اکتیس یونیورسٹیہ پرائیوٹائز ہے پبلک سیکٹر کے ہیں وہ لیکن ان چیزوں کو متنازعہ کر دیا گیا مسٹر سپیکر جانزیب کالج میں میں وزٹ کے لیے گیا وہاں کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ اس کو ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس دیا جائے کیونکہ بڑا تاریخی نائنٹین سکسی میں وہ کالج بنا ہے اس کو ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس دیا جائے کہ پوز گریجویٹ جانزیب کالج ایک ڈگری دینا شروع کر دیں کوئی پرائیوٹائزیشن کی بات نہیں ہے مسٹر سپیکر اور انہوں نے جو ایڈجرنمنٹ موشن پیش کی انہوں نے نوشیرہ کی بھی بات کی کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ نوشیرہ کو بھی ہم کر رہے ہیں مسٹر سپیکر وہ کمیٹی جب ہم نے بنائی اور ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے اس میں ہم نے کٹیگوریکلی تین چار باتیں کی کہ ایک تو سٹوڈنگس کی فیس نہ بڑھے اگر ہم ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس دے بھی رہے ہیں جو کہ ابھی صرف ایک آئیڈیا ہے ایک سجیشن ہے تو اس میں فیس نہ بڑھے سٹوڈنٹس مسٹر سپیکر دوسرا ہم نے رکھا کہ اسادزہ کرام کی سیول سرونٹ نیچر کو ڈسٹرب نہ کیا جائے یہ دوسری بڑی کنسیڈریشن تیسری بڑی کنسیڈریشن یہ ہے کہ جو موجودہ بیسٹ پرفارمنگ پرنسپلز اور اسادزہ کرام ہیں ان کو ہم ادھر انسنٹیوائز کریں اگر کوئی بندہ اچھا ڈیلیور کر رہے تو ان کو ہم زیادہ پیسے دیں لیکن کہ سٹوڈنٹس کو کسی صورت فیس نہ بڑھے ان کی لیکن یہ مسٹر سپیکر بہت آپ کو پتا ہے آپ نے خود وہ کالیڈی اشورنس سیل یا کالیڈی اشورنس پروگرام بنایا تھا ہم نے ان کو کہا کہ آپ پروپوزلز کے ساتھ صرف آ جائیں کیونکہ وہاں پہ آرٹیکلز چپنا شروع ہوئے سوات میں وہاں پہ اسادزہ کرام نے ڈیمانڈس کرنا شروع کر دی ہے میں نے اسادزہ کرام کی جو اسوسییشن ہے ان کے ساتھ میری جب مذاکرات ہو رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ یہ جو پروسس ہوگا تو میرے آفیس تک آئے گا میرے آفیس میرے آفیس کے بعد یہ چیف منسٹر اور کیابنٹ اور اسیمبلی کے پاس جائے گا میں نے ان کو یہ اشورنس دی کہ جو بھی بل آئے گا میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ جب میرے آفیس آئے گا میرے آفیس سے تب تک آگے نہیں جائے گا جب تک میں تمام سٹیکھولڈرز کو کنسلٹ نہ کر آپ کو میں اپنے ساتھ نہ بیٹھاؤں آپ کے ریزرویشنز ان کے اوپر کلاوز بائی کلاوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اگر آپ کے ریزرویشنز ہیں تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ یہ میرے آفیس سے آگے نہیں جائے گا ان کو میں نے اردو میں سمجھایا ان کو میں نے انگلیش میں سمجھایا میری اتنی اچھی انگریزی نہیں ہے جتنی صلاح دین کیا لیکن میں نے کوشش دی میں نے ان کو پچھتو میں سمجھایا کہ یہ میں نے بارہاں ان کو سمجھایا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم اس سے سٹیسفائی نہیں ہیں اور یہ کہ جانزیب کالج کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں نوشیرہ کالج کو کر رہے ہیں گورنمنٹ کالج کو کر رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں تھی جانزیب کالج کے پرنسپل نے اور سادزہ کرام نے یہ ڈیمانڈ کی اور وہ ڈیمانڈ بہت ہائی لیول پہ اخبارات میں آرٹیکل شپنا شروع ہوئے کہ جی اس کو ڈگری آورڈنگ سٹیٹس دیا جائے ہم اس بات پہ کمیٹڈ ہیں خیبر پختون خواہ حکومت کہ نہ ہم کالج اس کو پرائیوٹائز کریں گے انشاءاللہ نہ ہم نیاس پتالوں کو پرائیوٹائز کیا ہے پرائیوٹائزیشن یا نیچکاری کا ایک الگ ساس وہ ہے اس کو آپ اس کے ساتھ نہ تھی نہ کریں نہ ہم کالج اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منی جامعات ہیں تو مسٹر سپیکر یہ بات یہاں پہ کلیر ہوتی ہے کہ ہم انرولمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں ہم کالجی ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں ہم سپیشلائز ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں فائنل میں میں صرف فائنلی یہ میں بات کر رہا ہوں مسٹر سپیکر پرائیوٹائزیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس حکومت نے سب سے زیادہ پرائیوٹائزیشن کی کس حکومت نے کہا کہ ہم سٹیل ملک کو ایک روپے میں بیچتے ہیں آجائے کوئی مسٹر سپیکر کنوں نے بینکوں کو پرائیوٹائز کیا یہ میں اس فلور پہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں میری یہ درخواست ہے آپ کے توسط سے کہ ہر معاملے کو متنازعہ نہ کیا جائے اور میں آپ کے توسط سے اسادزہ کرام کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی فریٹرنیڈی کو نقصان نہ پوچھائیں مجھے یہ نہ کہیں آپ کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی مائی کلال بھی نہیں کر سکتا ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے مسٹر سپیکر ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دو تہائی اکثریت ہے ہم ایک پرائیوٹ میمبرز ڈے کے اوپر ہم تیس کالجز کو کر سکتے ہیں پچاس کو کر سکتے ہیں سو کو کر سکتے ہیں لیکن مسٹر سپیکر ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے یہ میں فلور آف دہ ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ ان لوگوں کو بسکارج کریں جو ان معاملات کو پیچیرہ کرتے ہیں ان معاملات کو متنازعہ کرتے ہیں اور ہمارے اسادزہ اور سٹوڈنٹس کو وہ ورغلاتے ہیں بہت شکریہ مسٹر Thank you very much The sitting is adjoined till 2 پی ایم مندے 28 سپٹمبر